بلوچستان شدید زلزلے سے لرز اٹھا چوبیس افراد جوانبھاک تین سو سے زائد زخمی مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہر نائی شارک میں بڑے پیمانے پر تباہی درجن و مکان ملوے گٹھے سرکاری مارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہر نائی کے سپتالوں میں ایم اجنسی نافذ سہولیات کی کمی کھلے آسمان تلے مریضوں کا علاج شدید زخمیوں کی پاک فوج کے ہیلیکاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقلی لینڈ سلائڈنگ سے ہناوی سنجاوی اور زرگلو روڈ بند لیوی زہلکار سڑک کی بہالی میں مصروح پشیل سے بھی مطمئن سمن جارت میں بھی زلزلے کی شدید جھٹکے لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی پراہمی متاثر زلزلے کی شدد پانچ آشاریہ نو گہرائی پندرہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہر نائے کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں ضروری خوراک اور شیلٹر کا سمان پہنچا دیا گیا آرمی ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف بھی خدمت میں مصروف تبی سہولیات کے لیے شہری انتظامیاں کی معاونت کر رہے ہیں آئی ایس پی آر وزیراعظم کا بلوچستان میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر دکھ کا اظہار تمام متعلقہ وفاقی اداروں کو سبائی حکومت سے معاونت کی ہدایت مشکل گھڑی میں ہر ممکنہ تعاون فراہم کریں گے زلزلے متاثرہ علاقوں میں تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں شیخ رشیف کا زلزلے میں قیمتی جانوں کے زیاہ پر افسوس کا اظہار زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر پوری قوم افسردہ حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی بلوتستان میں زلزلہ شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے زیاہ پر اظہار افسوس بلاول بھٹو کا بھی جانبھا کفرات کے ورسہ سے ہمدردی اور تازیت کا اظہار زخمیوں کے زندگی بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں چورمین پیپلز پارٹی بہترم ادارہ ہمارا پارلمنٹ ہے اور پارلمنٹ کو بائپاس نہیں کرنا چاہیے نیشنل اسیمبلی کا سیشن پروروگ ہونے کے بعد اور سینٹ کو مدوے پروروگ کرنے کے بعد آرڈننس لانا نامناسب ہے آپ کانون سازی کریں اسیمبلیوں سے کرائیں آپ کانون سازی کرنی ہے آپ نے تو آپ لوگوں کو جو آپ نے مہنگائی کا توفان برپا کیا ہے اس پہ کریں آپ اپنی مرضی کے کانون آرڈننس کے تھوڑ لاتے ہیں اس وقت تو شورٹ ٹم بنیفٹ ہو سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی کو یہ خیال کرنا چاہیے کوئی ایک سیاسی جماعت کہلاتی اپنے آپ کو الیکشنز میں ان سب چیزوں پر حساب کتاب لیا جائے گا نیب آرڈننس لانا نامناسب اسیمبلیوں سے کانون سازی ہونی چاہیے یہ اپنی مرضی کی کانون سازی لارہے ہیں انتخابات جلد یا وقت پر ہوں عمران خان کہیں نظر نہیں آتے پنڈورا پیپرز کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے وزیراعلا سن نیب ترمیمی آرڈننس دو ہزار اکیس جاری نئی تقروری تک جعوید اقبال عہدے پر برقرار شیئرمنٹ کی مدد چار سال دوبارہ تائناتی بھی ہو سکے گی صدر مملکت وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے اتفاقی رائے نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیتی کو بھیجوائے جائے گا امریکی نائف وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گی وینڈی شرمن کی اہم چخصیات سے ملاقاتیں شیڈیور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی لیفٹنینٹ جنرل ندی محمد انجم ڈی جی آئیس آئی تائنات لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور اور لیفٹنینٹ جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی لگا دیا گیا لیفٹنینٹ جنرل محمد آمیر کور کمانڈر گجرنبالا ہوں گے لیفٹنینٹ جنرل آسیم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل نمان محمود بطور صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ذمہ داریاں نبھائیں گے میجر جنرل آسم ملک کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی جالی ایک آنٹس کیس وزیراعلا سندھ سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم ایک بار پھر موخر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مراد علی شاہ سمیت تمام ملزمان کو فرد جرم کے لیے یکم نومبر کو طلب کر لیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری عالمی برادری مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لے پاکستان ہر طرح کی دہشتگردی کے مضمت کرتا ہے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا کمیٹے اجلاس سے خطاب پرونا کی چوتھی رہر مزید چھالیس افراد کی جان لے گئی اب تک اٹھائیس ہزار برتی سمبات چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار چار سو تریپن نائے مریض بارہ لاکھ پچپن ہزار تین سو اکیس شہری متاثر مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ آٹھ دو فیصد ریکارڈ سیور پختون خامے دینگی بے قابو مزید تین افراد جان بھاک چوبیس گھنٹے کے دوران مزید نوے کیشز ریپورٹ متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار آٹھ سو اچھو راستی ہو گئی انتظام میں کیا حفاظتی اقدامات پر زور پریست آباد میں نان بھائیوں کی منمانی سرکاری نرخ نظر انداز سادہ نان بیس روپے اور خمینی ڈوٹی پندرہ روپے میں فروغ ناجائز منافع خوروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں انتظام یا سخت ایکشن لے شہریوں کا مطالبہ کسی نے تو داس روپے کی لگائی ہوئی ہے کوئی سات روپے کی دیتا ہے اور نان کوئی پندرہ سپے کا دیتا ہے کوئی بیس روپے کا دیتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ روٹی کام از کام قیمتیں کنٹرول کر سکیں تاکہ عام بندہ جو ہے جیسے مزدور وغیرہ طبقہ ہے وہ اپنی گھر کی ضروریت پوری کر کے تین وقت کا کھانا پورا کر سکیں پنجاب حکومت کا سموک کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام فصلوں کی باقیات اور مختلف اشیاء جلانے پر پابندی ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ محکمہ داخلہ پنجاب نے پابندی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں 315 افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بائیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیر مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ انچاس ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کرونا سے اٹھالیس لاکھ اکیالیس ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران دوہزار ایک سو دو امباد روس نو سو انتیس میکسکو سات سو تیرہ برازیل پان سو تین تالیس اور ترکی میں دو سو چھتیس افراد جان سے گئے فوٹبال جوائر فارنیشنز لیگ سمی فائنل میں تگڑا مقابلہ 37 میچز میں ناقابل شکست اٹلی کی کامیابیوں کو بریک لگ گئی اسپین نے دو ایک سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سوپر سٹار ٹوریرز کے دونوں شاندار گول یادکار